بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں آج جب میں کہانی سنانے لگی ہوں کہ اگر لگم سچی ہو تو کام یہ بھی ضرور ملتی ہے یہ بات ہے ایک چھوٹے سے گاؤں کی وہاں مصبہ نامی ایک عورت اپنے بیٹے آہد کے ساتھ رہتی تھی مصبہ نہائی تھی غریب خاتون تھی وہ قرائے کے گھر میں رہتی تھی مشکل سے اس کا گزر بسر ہو رہا تھا اس کے بیٹے کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا آہد بہت ہی سہین بچا تھا مصبہ کے شہر کا انتقال ہو چکا تھا جس کے باعث کر کے سانے ذمہ داری مصبہ کے کندوں پر آ چکی تھی اور آہد کو پڑھانے کا بوجھ بھی تو تھا وہ لوگوں کے گھروں میں جاتی ان کا کام کیا کرتی تھی ان کے برطندو ایا کرتی تھی آہد بھی اپنی ماں کے ساتھ ہر روز جایا کرتا تھا آہد میز پر پڑھنے لگتا ہے اتنے میں گھر کے مالکان آتی ہیں کہنے لگتی ہے ارے آہد تم اخبار پڑھ کر کون سے بڑے افسر بن جاؤگے اپنی ماں کا کام میں ہاتھ بٹایا کرو اور پھر وہ ہنسنے لگتی ہے پا کو یہ بات بہت بڑی لگتی ہے مصبہ شادیوں کا کھانا بنانا شکر دیتی ہے پندرہ بیس کلو روٹیاں ایک وقت میں بنایا کرتی ہے جس کے وجہ سے اس کو صبح کے تین بڑے اٹھنا پڑتا تھا آہد بھی اٹھ کے اس کی مدد کیا کرتا ایک دن مالک مکان آتا ہے اور کہتا ہے ارے بہن تم روز صبح تین بڑے لیٹ چلا دیتی ہو اس طرح بچھلی کا پل بہت زیادہ آتا ہے یا تو بل بڑھاؤ یا کمرہ خالی کر دو آہد کی قابلیہ دیکھ کر اس کے ٹیچرز کو شہر جانے کا مشورہ دیتے ہیں اور اس کی تمام پڑھائی کا خرچہ اپنے سار لے لیتے ہیں آہد شہر میں اپنی پڑھائی مکمل کر کے واپس سب اپنے گاؤں آتا ہے تو پتا ہے بچو وہ بہت بڑا افسر بن چکا ہوتا ہے اس کی ماں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اس پر فخر کرتی ہے تو دیکھا اگر لگن سچی ہو تو کامیابی ضرور ملتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب می چینل لیکن شیئے لائکی